یہ واقعہ ہے ایک بہت ہی شریف انسان کا جو واقعی بہت بھولا تھا ایک صبح ان صاحب کے گھر کے بارس سے ان کی گاڑی چوری ہو گئی وہ بہت پریشان ہوئے پڑوس اور قریب کے دکانداروں سے بھی معلوم کیا لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا آخر کار پریشانی کی حالت میں تھانے پہنچے تو تھانے دار نے مشورہ دیا کہ ف آئی آر درج کروانے میں جلدی نہ کرے اکثر چوری کے بعد گاڑی میں سے سی این جی نکال کر کہیں بھی کھڑی ہوئی مل جاتی ہے لیکن اگر ف آئی آر درج ہو گئی تو گاڑی کی قیمت گر جائے گی اگر دو تین دن میں بھی نہیں ملتی ہے تو آپ آخر ف آئی آر درج کروا لینا ہم کونسا بھاگے جا رہے ہیں ان صاحب کو تھانے دار کی بات معقول لگی سو وہ گھر پر آ گئے شام کو وہ چہل قدمی کے لیے باہر گئے تو دیکھا وہی گاڑی صاف ستری حالت میں مکمل پالش کے ساتھ اسی جگہ کھڑی ہے جہاں سے چوری ہوئی تھی انہوں نے جلدی سے لاکھ کھولا اور گاڑی کے اندر دیکھا تو ایک خط پڑا تھا جس پر تحریر تھا میں تہ دل سے معذرت خواہوں کہ مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا میری بیوی کی ڈیلیوری کے باعث حالت تشویش ناپ تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اسے ہسپتال پہنچاؤں بس اس وجہ سے میں نے چوری جیسا گھنونا قدم اٹھایا مگر میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور امید کرتا ہوں اب مجھے میری اس حرکت پر معاف کر دیں گے میری طرف سے آپ اور آپ کی فیملی کے لیے ایک عدد تحفہ آج رات کے فلم کی ٹک ٹنگ ساتھ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی قبول کیجئے یہ سب اس مدد کے بدلے میں جو آپ کی گاڑی کے ذریعے سے ہوئی گاڑی کا مالک یہ سب پڑھ کر مسکرائیا بغیر محنت کے گاڑی بھی دھولی دھولائی ملی اور مفت میں رات کے شو کی ٹکٹیں جلدی سے گھر میں گئے اور سب کو خوش خبری سنائی رات کو پوری فیملی اسی گاڑی میں بیٹھ کر فلم دیکھنے گئے فلم بہت مزیدار تھی رات کو جب فیملی فلم دیکھ کر واپس آئی تو ان کے گھر چوری کی واردات کی جا چکی تھی پورا گھر سامان سے خالی کیا جا چکا تھا اور وہیں پر ایک خط پڑا ملا جس پر لکھا تھا موسیقی